ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سرات جنت کو سبسکرائب کریں ترجمہ کنزولیٹ فان وہ جنہوں نے کتاب کو اور اسے جھٹلایا جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ طوان قریب جان جائیں گے تفصیل سرات الجنان یعنی جن کافروں نے قرآن کریم کو جھٹلایا اور جو اللہ تعالی نے اپنے رسول علیہ السلام کے ساتھ بھیجا اسے بھی جھٹلایا تو ان قریب وہ اپنے جھٹلانے کا انجام جان جائیں گے یاد رہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول علیہ السلام کے ساتھ جو چیز بھیجی اس سے مراد یا تو وہ کتابیں ہیں جو پہلے رسول اللہ یا وہ حق عقائد ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے پہنچائے جیسے اللہ تعالی کی محدانیت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اِذِ الْاَغْلَالُ فِي عَنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِرُ يُسْحَبُونَ جب ان کی گردنوں میں طاق اور زنجیریں ہوں گی وہ گھسیٹے جائیں گے فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ کھولتے پانی میں پھر آگ میں دہکائے جائیں گے ثَمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جنہیں تم شریک بناتے تھے مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کے مقابل قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلَّمْ نَكُنَّ دُعُونَ مِنْ قَبْلُ شَيْئًا کہیں گے وہ تو ہم سے گم گئے بلکہ ہم پہلے کچھ پوجتے ہی نہ تھے كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ اللَّهْ يُحِنْ عمرہ کرتا ہے کافروں کو ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے اُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنا ہے فَبِعْسَمَثْ وَالْمُتَكَبِّرِينَ تو مغروروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تفسیرِ صراط الجنان ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جھٹلانے والے کافر اس وقت اپنا انجام جان جائیں گے جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی اور وہ ان زنجیروں سے کھولتے پانی میں گھسیٹے جائیں گے پھر وہ لوگ آگ میں دہکائے جائیں گے اور وہ آگ باہر سے بھی انہیں گھیرے ہوگی اور ان کے اندر بھی بھری ہوگی پھر ڈاٹتے ہو ان سے فرمایا جائے گا وہ بد کہاں گئے جنہیں تم دنیا میں اللہ تعالی کا شریک بناتے اور اللہ تعالی کی بجائے ان کی عبادت کیا کرتے تھے کفار کہیں گے وہ تو ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے اور ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتے بلکہ ہم پر تو یہ واضح ہوا ہے کہ ہم دنیا میں کچھ پوجتے ہی نہ تھے کفار بتوں کی پوجا کرنے کا انکار کر جائیں گے پھر بت حاضر کیے جائیں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ تم اور تمہارے یہ معبود سب جہنم کا اندھن ہو بعض مفصلین فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا یہ کہنا کہ ہم پہلے کچھ پوجتے ہی نہ تھے اس کے یہ معنی ہے کہ اب ہمیں ظاہر ہو گیا کہ جنہیں ہم پوجتے تھے وہ کچھ نہ تھے کہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے مزید ارشاد فرمایا کہ جس طرح ان کے بد گم ہو گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو حق سے گمراہ کرتا ہے اے کافروں جس عذاب میں تم ابتلا ہو یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں شرک بد پرستی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے پر خوش ہوتے تھے اور اس کا بدلہ ہے جو تم نعمتوں پر اتراتے تھے جاؤ جہنم کے دروازوں میں تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو جہنم ان لوگوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جنہوں نے تکبر کیا اور حق کو قبول نہ کیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم